اسلام علیکم دوستوں دوستو اس دنیا میں بہت سے الگ الگ قسم کے جانور ہوتے ہیں کچھ خوبصورت اور پیارے ہوتے ہیں تو کچھ خونخوار اور خطرناک ہوتے ہیں اس دنیا میں جانوروں کی لگ پر ساڑھے آٹھ ملین سپیشز پائی جاتی ہیں لیکن ہم انسانوں کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں ان تمام جانوروں سے الگ بناتی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو چیز ہمیں جانوروں سے الگ بناتی ہے وہ ہمارا دماغ ہے چاہے آپ جس حساب سے بھی دیکھ لیں لیکن آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک انسانی دماغ نہیں بلکہ کچھ اور ہے آپ نے انٹرٹینمنٹ پر لاکھو ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں انسان جانوروں کو بچا رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے انسان اپنی جان جکم میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتا اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم انسانوں کے اندر فیلنگز اور ایموشنز کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں اور شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ فیلنگز اور ایموشن جانوروں کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہوں گی جتنی انسانوں کے اندر ہوتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جن میں جانور انسانوں کی جان بچاتے ہوئے دکھائی دیں گے ہماری لسٹ میں پہلے نمبر پر جو جانور ہے اس کا نام جمبو دا گوریلا ہے جب بھی آپ کے سامنے گوریلا کا نام لیا جاتا ہے تو دماغ میں صرف اس کے بارے میں یہی خیال آتا ہے کہ گوریلا کالے رنگ کے ایک بڑا سا جانور ہے جس کے سامنے جو بھی جائے گا وہ اس کو مار دے گا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارا بھی یہی خیال تھا یہ اکتیس سگست انیس سو چھاسی کو امریکہ کے شہر نیو جرسی کے ایک چڑیا گھر میں پیش آنے والا واقعہ ہے جہاں ایک پانچ سال کا لڑکا غلطی سے گوریلا کے پنجرے میں گر جاتا ہے اور اس کے بعد جمبو نام کا یہ بڑا سا گوریلا اس کے پاس آتا ہے اس وقت چڑیا گھر میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ گوریلا بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے کیونکہ یہ بچہ اس گوریلا کے لیے آسان شکار تھا اور وہ اسے آسانی سے مار سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس گوریلا نے اس بچے کی جان بجائی کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے سے ایک چھوٹا سا گوریلا بھی آ رہا تھا لیکن اس نے اسے بھی روک دیا اور وہ گوریلا آہستہ آہستہ اس بچے سے دور جانے لگا جیسے وہ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ اس بچے کو اٹھا کر لے جاؤ اس وقت لوگوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ اس بچے کو کچھ نہ ہو اور اس بچے کو پنجرے سے باہر لے آتے ہیں یہ واقعہ آج سے کافی سال پہلے پیش آیا تھا جب موبائل اور سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن تب بھی کچھ لوگوں نے اپنے پرسنل ویڈیو کیمرے کی مدد سے ویڈیو شوٹ کی اور اس لیے یہ ویڈیو آج آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس واقعے کے بعد وہ جمبو گوریلا کافی مشہور ہونے لگا اور دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے اور اسی وجہ سے اس چڑیہ گھر میں اس جمبو گوریلا کی ایک مورتی بھی بنائی گئی لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سن انیس سو بانوے میں صرف اکتیس سال کی عمر میں یہ گوریلا اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر جو جانور ہے اس کا نام لولو پگ ہے جی ہاں یہ ایک سور ہے جوہن اڈ جیک کے گھر میں رہنے والا ایک پالتو جانور تھا وہ لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے یہ چار اگست انیس سو اٹھانوے کا واقعہ ہے جب جوہن کو دن کے وقت اچانک دل کا دورہ پڑا اور اس وقت ان کے پاس دو پالتو جانور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ اس کا شہر اس وقت فشنگ ٹرپ پر گیا ہوا تھا جب جوہن کو دل کا دورہ پڑا تو اس وقت ان کے پالتو جانوروں کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے اور انہیں اپنی مالکن کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اس لیے ان کا کتہ جس کا نام بیر تھا وہ زور زور سے بھونکنے لگتا ہے باہر سے کوئی آدمی آ جائے اور آ کر ان کو بچائے لیکن کچھ دیر بعد وہ سمجھ گئے اس طرح کوئی نہیں آئے گا اس لیے لولو نامی یہ سور باہر آ کر دوڑنے لگا لیکن کسی نے کوئی رسپونس نہ دیا اور اس کے بعد اس سور نے بہت ہی سمجھداری والا کام کیا جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے وہ مین روڈ پر جا کر لیٹ گیا اور ایسا ظاہر کرنے لگا کہ وہ مر گیا ہے جب کوئی اس کے پاس آ کر رکھتا تو وہ کھڑا ہو جاتا اور لوگ اس کو صرف ایک مزاق سمجھ کر آگے بڑھ جاتے اور آخر کار ایک شخص کو سور کا یہ رویہ کچھ عجیب لگا اس کے بعد وہ شخص اس سور کا پیچھا کرنے لگا اور پیچھا کرتے کرتے وہ اس عورت تک پہنچ گیا اور پھر اس شخص کو سمجھ میں آیا کہ وہ سور ایسا کیوں کر رہا تھا اور اس کے بعد اس شخص نے ایمبولس بلا کر اس عورت کو ایک ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا اور ٹھیک ہونے پر اس عورت کو ساری بات بتائی تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا کہ کیسے اس لولو نامی سور کی سمجھداری کی وجہ سے اس کی مالکن کی جان بچ گئی ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر ویلیم نامی ایک توتہ ہے جب بھی ہم سب توتے کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سے پرندے کی تصویر آتی ہے لیکن آج اس توتے کے بارے میں آپ سنیں گے وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہے اور اسی وجہ سے وہ ہنہ نامی ایک دو سالہ بچی کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکتا اصل میں ویلیم نامی یہ توتہ ہنہ کے گھر میں ہی رہتا تھا اور ہنہ کو وہ توتہ بیبی کہہ کر بلاتا تھا ایسے ہی ایک دن دوپہر کے وقت جب ہنہ کھانا کھا رہی تھی تب اچھانک کھانا اس کی سانس کی نالی میں اٹھک گیا اور کھانا سانس کی نالی میں اٹھک جانے کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی اور آہستہ آہستہ اس کا موں نیلا ہونے لگا تھا اس وقت اس کی ماما باتھروم گئی ہوئی تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہنہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن توتے کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہنہ مشکل میں ہے اس لیے وہ اپنے پروں کو زور زور سے ہلانے لگا اور اپنے ہنٹوں کی مدد سے ماما بیبی کہنے لگا ویلیم کی اس برطاؤں کو دیکھ کر ہنہ کی ماما جلدی جلدی باہر آئی اور باہر آ کر وہ جیسے ہی ہنہ کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ اس کے گلے میں کھانا پھنس گیا ہے اور وہ آ کر کچھ ایسا کرتی ہے کہ ہنہ کی اندر کے ہوا کے پریشر کی وجہ سے کھانا اس کی سانس کی نالی سے باہر آ جاتا ہے جو اس دن ہنہ کی جان بچانے میں کامیاب ہوئی ابھی تک ہم نے جتنے جانوروں کا ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی بھی پانی میں نہیں رہتا لیکن ہماری اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر جو جانور ہے وہ پانی میں رہتا ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا جاندار بھی سمجھا جاتا ہے ہم بلو ویل کی بات کر رہی ہیں یہ ستمبر 2017 کا واقعہ ہے نین ہوزن نامی ایک بیالوجسٹ روز کی طرح بلو ویل پر ریسرچ کے لیے اتری اور اس دن ان کے سامنے ایک ساٹھ فٹ کی لمبی ویل مچھلی تھی وہ روز کی طرح اس سے کچھ دور رہ کر اس پر ریسرچ کرنے لگی لیکن کچھ دیر بعد وہ ویل مچھلی نین ہوزن کے قریب آگئی اور اسے اپنے چہرے سے دھکیلنے لگی پہلے تو نین ہوزن کو لگا کہ ویل اس کے ساتھ کھیل رہی ہے لیکن کچھ دیر بعد اس کی یہ خوشفہمی دور ہو گئی کیونکہ وہ ویل مچھلی اسے بار بار دھکا دے رہی تھی اور پانی سے باہل نکار رہی تھی جیسے وہ مچھلی اس سے کہہ رہی ہو کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اس کے بعد نین ہوزن جلدی سے اپنی بوٹ پر واپس آگئی تو بوٹ پر موجود اس کی ساتھی نے اسے بتایا کہ اس ساٹھ فٹ کی ویل مچھلی کے پاس ایک پندرہ فٹ لمبی شارک مچھلی بھی موجود ہے جو شاید تم پر حملہ کرنا چاہتی تھی اور وہ ویل مچھلی تمہیں بچانے کے لیے بار بار دھکا دے رہی تھی یہ سن کر نین ہوزن کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور بعد میں جب وہ اس ویڈیو فٹیج کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے اور نین ہوزن بار بار اس جگہ پر جاتی ہے تا کہ وہ ایک بار اس ویل مچھلی کو تینکیو بول سکے لیکن وہ ویل مچھلی اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتا ہماری لسٹ میں پانچوے نمبر پر ایک خرگوش ہے جس کا نام دورے ریبٹ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خرگوش تو ایک چھوٹا سا اور پرسکون جانور ہے وہ کیسے کسی کی جان بچا سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس خرگوش نے کیسے اپنے مالکوں کی جان بچائی گرمیوں میں ایک دن دوپہر کے وقت سائمن ٹی وی دیکھ رہے تھے تب اچانک ان کو دل کا دھورہ پڑا لیکن ان کی بی بی کو نہیں پتا تھا اس نے سوچا کہ شاید سائمن ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے ہیں لیکن دوری کو لگا کہ سائمن خطرے میں ہے اس لئے وہ جلدی سے اپنے پنجرے سے باہر آئی اور سائمن کے بیڈ پر آ جاتی ہے اور ان کی چھاتی پر بار بار کودنے لگی وکٹوریا کے آنے تک دوری سائمن کے سینے پر کودتی رہی وکٹوریا کو سمجھ آگی کہ کچھ گڑ بڑ ہے کیونکہ سائمن دوری کو کبھی اپنے سینے پر نہیں بیٹھنے دیتا تھا تو آخر وہ کیوں بار بار اس کے سینے پر اچھر کود کر رہی ہے جب وکٹوریا کمرے میں گئی تو اسے پتا چلا کہ سائمن کو دل کا دورہ پڑا ہے تو اس نے فوراں ایمبولنس کو بلایا اور سائمن کو ہسپتال لے گئی اس دن دوری کی وجہ سے ہی سائمن کی جان بچی تھی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اس کے متعلق کوئی بھی مشورہ یا تجویز آپ دینا چاہتی ہیں تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹر بھی دبا دیں شکریہ